گوڑ مارننگ فرنس میں ہوں آپ کا دوست نظام ایک نئے ویڈیو کو ساتھ حاضر ہوں کرپٹو یوٹیوب چینل تیٹ فور پروفٹ میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے چینل ہمارا ٹوٹلی ڈیڈیٹیٹڈ ہے فری آف کاشٹ آپ کو ٹیڈنگ سکھانے و سمجھانے کے لیے تو چلو دوستو ویڈیو کرتے ہیں شروع تو دوستو یہاں پر ہم آگا ہے کوئن مارکٹ کے پر اور ہم بات کریں گے آج کے ویڈیو میں شیبہ اینو کوئن کے بارے میں بیٹکوائن کے بارے میں ساتھ ساتھ بات کریں گے ون انچ کرپٹو ٹوگن کے بارے میں تو یہاں پر ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا یہاں پر اگر ہم بات کریں گے بیٹکوائن کی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹکوائن کے پرائز میں ہمیں کل کے دن میں نے آپ کو بتایا تھا صبح کے وقت جو ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس پر میں نے کہا تھا کہ کریکشن کر سکتا ہے بیٹکوائن کا پرائز تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر ہمیں کریکشن دیکھنے کو ملا اس کے بعد اگر ہم شیبائنو کوئن کی بات کرتے ہیں تو اچھا خاصا رائز دیکھنے کو ملا ہے ایٹھ رینگ پر ٹریٹ کر رہا ہے لگ بک سیون تھاؤزنڈ سکھ ہنڈڈ فورٹی سکس پرس پرائز ہے تو کافی اچھا خاصا اوپر چلا گیا تھا اور وہاں سے نیچے ابھی اس میں فلکشویشن آ رہا ہے کیا کرنا ہے بھی ہم اس پر سمجھیں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے بات کریں گے ون انچ کی بھی لیکن یہاں پر سیبائنو سے ریلیٹیڈ ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ 3400 US ڈالر سے انویسمنٹ کیا اور وہ ہو گئے 1.55 بلین تو کیا ہے چلو دیکھتے ہیں تو یہاں پر دوستو ہم آ گئے ہیں کوائنٹیلیگراف ڈاٹ کام پر تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سمون باؤت 3400 ورٹ آف شیب لاشٹ اگست اٹس نو ورٹ 1.55 بلین تو دوستو یہ ایک بہت بڑا مدب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماتر 3400 US ڈالر سے انویسمنٹ کیا اور 1.55 بلین اس کی ویلیو ہے اس وقت تو کیا ہے یہ نیوز پوری اس کو سمجھتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں ایک ایڈرز فاؤنڈ کیا گیا ہے جس پر چھوٹی چھوٹی کوائنٹیٹی میں اگست 2020 یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اس کو بائی کیا گیا 44 ٹائمز میں اگست 2020 یعنی لاشٹیئر اس کو بائی کیا گیا اور لگاتار اس میں ہوتارا ماملہ تو اس کے پر جو ٹوٹل ہولڈنگ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو کتنی زیادہ ہے اس کی ورث ناؤ ورث 5.63 بلین کے اس پاس یہاں پر باتائی جا رہی ہے لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے پوری نیوز کو تو اس بندے کا تو پتا نہیں ہے کس نے یہ انویسمنٹ کیا لیکن یہ جو والیٹ آ جاتا ہے فاؤنڈ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر اس والیٹ میں لگاتار شیبائنو کوئن کو بائی کیا جا رہا ہے یا یہ کرپٹو کنسی کو بائی کیا جا رہا ہے تو یہاں پر آپ آ کر پوری نیوز پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ اس طریقے سے ایک ٹوٹ بھی کیا گیا ہے تو یہ بہت ہی انٹریسٹنگ چیز ہے میرے حساب سے دیکھو ہولڈنگ پاور یہی ہوتا ہے کہ اس بندے نے پچھلے سال سے ہولڈ کیا کافی بار اس کے بارے میں نیگیٹیو نیوز بھی آئیں پوزیٹیو نیوزز بھی آئیں لیکن اس بندے نے اپنی جو اس کے دل نے کہا اس نے وہ کیا تو آج اس کا اس کو ریوارڈ بھی ملا یہاں پر اس کے پاس ہولڈنگ میں ہے اور ایک بڑی کونٹیٹی ہولڈنگ میں ہے اور ایک بڑا اس کی کیپٹل بن چکی ہے اگر بولنگ تو بلینئر بن گیا اب چلو یہاں پر بات کرتے ہیں کام کی چلتے ہیں چارڈ پر ہمیں کیا کرنا ہے ہم کیسے بلینئر بن سکتے ہیں اس پر بات کریں گے بات کرتے ہیں سب سے پہلے مدر کرپٹو کنسی کی یعنی کی بٹکوائن کی ڈیلی چارڈ ہے جیسے کی کل کے دن میں نے آپ کو فور آورز کے چارڈ پر دکھایا تھا ایک ٹین لائن کو پلوٹ کر کے اور میں نے بتایا تھا وہاں پر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس طریقے کے ہیڈن شولڈر پٹن بن رہا ہے تو اگر ہم یہاں سے اس کا میجرمنٹ کرتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک ایسا ہی بولا جاتا ہے کہ اوپر ہیٹ سے اور یہاں پر ٹین لائن تک پلوٹ کیا جاتا ہے یہ چیز تو یہاں پر یہ ٹین لائن تو یہ ہماری الگ ہے یہ ٹین لائن الگ جا رہی ہے لیکن جو ہیڈن شولڈر یہاں پر بنے گا وہ اس طرح سے بنے گا ٹھیک ہے ہیڈن شولڈر بنے گا اس طرح سے آپ دیکھو کلیر کٹ ہیڈن شولڈر ہے اس کا بریک ڈاؤن ہوا ہے مارکٹ نیچے گئی کانسولیڈیٹ کر رہی ہے می بھی اور گراوٹ بھی کر سکتی ہے دیکھو کیسے یہاں پر اگر ہم بات کریں گے اس کو اگر ہم میجر کرتے ہیں پہلے تو آپ سمجھ لوگ کہ اس پوائنٹ سے یہاں پر اس کے ہائی پوائنٹ سے جو اس کا ہیڈ بناتا اور یہاں تک تو ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا لگ بک گیارہ پرسنٹ ٹھیک ہے یہاں پر گیارہ پرسنٹ تو اس پوائنٹ سے ہم گیارہ پرسنٹ نیچے میجر کریں گے تو دیکھو نیچے جو ہمارے ٹارگٹ ہیں ایزیٹیز وہی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو ٹین پرسنٹ ٹھیک ہے تو یہ دیکھو لگ بک اسی زون میں آئے گا پرائز جو کی میں نے آپ کو ٹارگٹ پہلے سے دیئے میں 55,000 اور 53,000 دیکھو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مس سمجھ لینا کہ بیٹکوائن پوری طریقے سے بیاریش ہو جائے گا بیٹکوائن 200 پیڈٹ کو ٹیسٹ کر سکتا ہے آ کر جو کی ٹارگٹ یہاں پر میں نے آپ کو بتا دی کہ 55,300 اور 53,000 تو یہ زون کا خیال لگنا یہاں پر میں اس کو ہٹا دیتا ہوں اس زون کا خیال لگنا کہ اس زون تک پرائز ہمیں دیکھنے کو ابھی مل سکتا ہے ابھی دیکھو اس نے اس ٹین لائن کا اور یہ جو ہیڈن شولڈر پیٹن یہاں پر بنا تھا اس کو بریک ڈاؤن کیا ہے اس طرح سے چھوٹا سا یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے اندر پرائز چل لہا ہے میں بھی اس کو بریک کر کے نیچے آ سکتا ہے کئیسے آ سکتا ہے ایک گھنٹے کی چائر پر آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھو یہ سب چیزیں بہت سمجھنا ضروری ہوتی ہیں جب بھی پرائز کوئی لیول کو بریک کرتا ہے تو وہاں پر آ کر کونسلیڈیٹ کرتا ہے دیکھو ابھی بھی ایک سپورٹ ایڈیا پر یہ 59,000 کا ایک سپورٹ ایڈیا بہترین سپورٹ ہے 59,000 59,500 تو یہ اسی زون میں یہاں پر ٹریٹ کر رہا ہے اب اگر یہاں سے ہم بات کرتے ہیں اس کو کہ اگر یہ یہاں سے بریک کر سکتا ہے تو دیکھو اس زون میں یہاں پر ایک زون ٹائپ کی بن رہی یعنی ایک سائیڈ ویس کنڈیشن بن رہی ہے اگر یہاں سے سپورٹ لیتا ہے تو وہاں پس چلے گا اوپر تو یہ ہمارا ہیڈ این شولڈر پیٹن فیل ہو جائے گا اگر یہ ہیڈ این شولڈر واقعی یہاں پر ریاکٹ کر رہا ہے دیکھو ابھی تک تو اس نے ریاکٹ کیا ہے ہیڈ این شولڈر پیٹن کا لیول یہ تھا اس کو بریک کیا ہے پرائز یہاں پر کنسلیڈیٹ کر رہا ہے می بھی پرائز ڈاؤن آ سکتا ہے یہ کریکشن ہے یہ ڈمپ نہیں ہے بیٹکوائن کے پرائز میں یہ ڈمپ نہیں ہے اچھے سمجھ لینا یہ مہجک کریکشن ہے کریکشن کرے گا اور تیزی سے اوپر جانے کی گنجائش ہوتی ہے دیکھو اچھا کھاسا پرائز اوپر رائز بھی ہوا ہے اگر ہم دیکھیں گے تو اچھا کھاسا پرائز پہلے ہی اوپر رائز کر چکا ہے اگر ڈیلی چارڈ پر دیکھیں گے تو دیکھو اس پوائنٹ سے لگ بگ 40,000 سے پرائز سیدھے اوپر گیا تھا 67,000 تک تو اتنا تو بنتا ہے میرے بھائی یہاں پر پروفٹ بوکنگ آ رہی ہے پروفٹ بوکنگ آ رہی تو اس طرح سے دیرے دیرے یہاں پر پوزیشنز ہٹ رہی ہیں تو یہاں تک پرائز آ سکتا ہے اس کے بعد اس طرح سے یہ پھر پل بیک لگائے گا تو بہت شارپ مومنٹ دے گا اوپر کے سائٹ ابھی فلال روز مارکٹ کے ساتھ اپ ڈیٹ رکھ رہا ہوں تو دھیان لگنا اس کا آپ چلو بات کرتے ہیں ون انچ ٹوکن کی تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کی ون انچ ٹوکن دیکھو میں نے کتنی ایک زون دکھائی تھی کہ کافی ٹائم سے یہ زون بن رہی ہے دیکھو کتنی نیرو زون تھی ٹھیک ہے کتنی نیرو زون تھی بریک آؤٹ ہوا ٹھیک ہے آپ لوگ بولتے ہیں بریک آؤٹ کرتا ہے سیدھو پر نکل جاتا ہے کسی کسی ریئر کیس میں ہوتا ہے ورنہ دیکھو بریک آؤٹ اس نے یہاں پر کیا تھوڑا سا یہاں پر اس نے کنسولیڈیٹ کیا مارا اوپر کل کے دن دیکھو مارکٹ بٹکوائن کی ڈاؤن تھی کافی اور کوئن سا سا ڈاؤن آ گئے تھے لیکن یہاں پر آپ دیکھو کتنا زبردست سپائک اس میں ہمیں دیکھنے کو ملا لیکن یہاں پر جس طریقے سے یہ تو یہ سمجھ مانگے کہ یہاں پر اس کو منپلیٹ کر کے پرائیز اوپر لے جائے گیا حالانکہ ٹین یو ایس ڈالر کا میرا ٹارگٹ تھا جو کی جا کر ہٹ ہو گیا پرائیز سکسٹین یو ایس ڈالر تک گیا میں نے یہاں پر جو ٹریڈ اس میں لیا تھا ون انچ میں تو میں نے اس کے بریک آؤٹ پر یعنی کہ اس لیول کے بریک آؤٹ پر ٹریڈ تھا میرا اور تھوڑا سا اس زون کے اندر میری بائنگ تھی ٹھیک ہے تو اس کو میں نے اٹھا کر سارا جو ٹوٹل یہاں پر میں نے رکھ دیا تھا ٹین یو ایس ڈالر جائے گا تو بیچوں گا ادر وائز آگے دیکھیں گے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس نے ایک ہی کل کے دن ہی مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہاں پر اونسلی بولوں گا میں اپنے کام میں بزیتا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور جب میں نے کچھ اپنے سسکرائبرز کے کمنٹس وغیرہ پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ون انچ تو ہوا 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 ہی ہو گیا تو یہاں پر ہمارا ٹارگٹ ہٹ ہو گیا اس ٹارگٹ تک ہمیں نہیں گئے ہم کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ ٹیکنیکل ایس پر ٹیکنیکل انیلیسس کے ادھار پر ہمارا ٹارگٹ یہی تھا اب اس نے ایک نیو آل ٹائم ہائی کو کریٹ کر دیا ہے جو کی یہاں پر ہے سکسٹین پوائنٹ فور زیرو اب یہاں پر آگے بات کریں گے دیکھو ابھی اتنا بڑا ایک سپائک آیا اس میں یہاں تک مارکٹ کو ویلز لے گئے منپلیٹ کیا مارکٹ کو اور مہا پر کافی لوگوں کو بیچ کے یہاں سے واپس آ گئے اب دیکھو پرائز کا فائیف ٹوائنٹ ٹو کیس پر چلنا ہے دیکھو اس زون تک آ سکتا ہے پرائز یہاں پر یہ جو یہ لیول بنا ہے فور پوائنٹ ٹو ون اور تھری پوائنٹ نائن فور یہاں پر دو لیول آپ کو لگی دیکھ رہے ہیں تو یہاں تک پرائز میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد ابھی کیا کرنا ہے وہ بات کی بات کریں گے فیلال ایک سے دو دن اس کو یہاں پر آنے میں لگ سکتے ہیں اور پرائز یہاں تک آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں ایک ایک چینج بیس کرپٹو ٹوکن ہے یعنی ایک دی سنٹلائز ایک چینج کا ٹوکن ہے اور اچھا کاسا اس نے ریٹن دیا ہے پہلے بھی اور ابھی یہ اتنا نہیں چلا ہے جتنا ہم یہاں پر اس کو اگر ویکلی چارٹ پر دیکھتے ہیں تو ہم دیکھو یہاں سے سٹارٹ ہوا تک اور یہاں تک گیا ہے لیکن کافی نیچے سوپر گیا ہے لیکن کافی ٹیم اس نے کانسلیڈیٹ کیا ہے یہاں پر اور اس طرح کا سپائک مارا ہے تو میں بھی آگے بھی یہاں پر گروت ہو سکتی ہے لیکن ہمیں اگر یہاں پر ڈیلی چارٹ کے اگورڈنگ یہاں پر جو میں دو لیول دیکھ رہا ہوں 4.29 اور 3.94 اس پر اگر آتا ہے تو اس میں ایک انٹری بنانے کے اور کوشش کریں گے لیکن پوری طریقے سے سیٹسفائی ہونے کے بات اب چلو چلتے ہیں بات کرتے ہیں اس ٹیپ کی سب سے ٹینڈنگ کرپٹو کنسی جو ہے شیبا انو کوئن اس پر تو یہاں پر دوستو کس طرح سے معاملہ ہوا سب آپ کو معلوم ہیں ایک ٹائٹ رینج تھی کافی دنوں سے بنی ہوئی تھی اور کافی بار میں نے آکر شت کرنے کوشش کی تھی آپ کا دھیان ویڈیو کے مادھی ہم سے کہ اس کا بریک آؤٹ آ سکتا ہے بریک آؤٹ آئے گا تو چھپر پھٹ جائیں گے سب کچھ پھٹ جائے گا اتنی تیزی سے پرائز اوپر جائے گا دیکھو وہی ہوا پرائز ایک بم سپائک مارا پھر ایک رینج میں گیا پھر میں نے آپ کو دو ویڈیو بنا کر دیئے کہ پرائز ایک رینج میں ہے ایک سیمیٹرکل ٹائنگل میں ہے ایک رینج باؤنڈ ہو رہا ہے اب ٹینڈ میں ہے میں بھی بریک آؤٹ آ سکتا ہے کیونکہ ٹونٹی پیٹ کے اوپر ٹیٹ کر رہا ہے لگاتار تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ زبردست مطبع یہ سیمیٹرکل ٹائنگل کا جب یہ بریک آؤٹ ہوا ہے تو زبردست ریلی ہم کو دیکھنے کو ملی ابھی کیا کرنا ہے یہاں پر اب دیکھو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز آگے نکل جاتی ہے جب کوئی سپر اسٹار بن جاتا ہے یعنی کہ سالمان خان شاروک خان کوئی سپر اسٹار بن گئے تب دنیا ان کے پیسے دوڑتی ہے اس سے پہلے کوئی نہیں ان کو پوچھتا ہے like a common man ٹھیک ہے ابھی دیکھو کرنا کیا ہوتا ہے ایک اپنے دماغ میں یہ سوچ لاؤ کہ جو چیزیں گری پڑے ہوئے ہوں گے جن کو کوئی نہیں پوچھ رہا کوئی اس پر انیلیسس کریں گے اس پر بات کرنے کوشش کریں گے جو پرائز ایک ٹائٹ رینج میں ہوگا اس پر انمیسمنٹ کرنے کوشش کریں گے ہولڈنگ دکھائیں گے ڈرنگ ہے نہیں اپنے اندر کانفیڈنس رکھیں گے اوپر جائے گا ابھی دیکھو یہاں پر یہ چیزیں ہو چکی ہیں کافی اوپر جا چکا ہے پرائز یہاں پر رسکی بھی ہو سکتا ہے کیوں ہو سکتا ہے اگر یہاں پر ہم رسائی کو پلوٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ رسائی نے پہلے پمپ کر کے یہاں تک رسائی گئی تھی دوبارہ میں یہاں تک گئی ہے اور اس طرح سے ٹیٹ کر رہی ہے رسائی پوری طریقے سے بلش زون میں ہے ابھی یہاں پر اگر یہاں پر میں اپنی بات کروں گا کہ میں یہاں پر اگر نئی انٹری بنانا چاہوں اس پوائنٹ پر کہیں پر تو میں نہیں بناوں گا رسائی ہو سکتا ہے پریس اور اوپر جا سکتا ہے یہاں سے تین تھاؤزن جا سکتا ہے ایٹ تھاؤزن سکھ ہنڈڈڈ تک الہمشت گیا ہی ہی ہے یہاں پر اگر ہم ایک لیویل کو لگا لیتے ہیں تو یہاں سے بالکل ایکزیکٹ لیویل آ جائے گا دیکھیں گے ایک ایٹ ہنڈڈڈ تک پریس جاتا چکا ہے تو یہاں سے دیکھو اس کو ایک تارگ ایک لیویل اس کا یہ بن گیا ہے اب یہاں سے اس کو یہ پرائی نیچے آ رہا ہے تو یا تو یہ 61.6100 تک آئے گا یا 5000 تک آئے گا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا رسکی ابھی ہو سکتا ہے یہاں پر دیکھو میں جو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اس کو سمجھو یہاں پر میں سائکلوجیکلی بات کر رہا ہوں یہاں پر میں ٹیکنیکلی بات نہیں کر رہا ہوں ٹیکنیکلی بات جو ہونی تھی وہ ہو گئی کیونکہ ٹیکنیکلی بات یہ تھی کہ اس رین سے باہر نکلا ایک سپائک دیا پھر ایک رین میں فسا پھر ایک سپائک دیا تو اسی طریقے سے اپ ٹرین اور ڈاؤن ٹرین اسی طرح سے چلتے ہیں نو ڈاؤٹ شیبا اینو ڈاؤن ٹرین ہے اپ ٹرین میں سوری اپ ٹرین میں ہے شیبا اینو نو ڈاؤٹ لیکن یہاں پر اتنا زیادہ ہائپ لگا چکا ہے آپ اگر کچھ بھی ٹریڈنگ نہیں آتی آپ کو ٹیکنیکل اینلسس نہیں کرنا آتا لیکن دماغ سے یہ سوچنا ضرور آتا ہے کہ اتنا پرائز ہائپ لگا چکا ہے اب یہاں پر انٹری رسکی ہو سکتی ہے کریکشن ہوگا کوئی پرائز ایک پیٹن میں جائے گا اور یہاں پر میں بتا رہا ہوں کہ شیبا اینو کا پرائز اب کچھ دنوں کے لیے ایک پیٹن میں اس ٹیپ کے پیٹن میں یا کوئی بھی طریقے پیٹن کئی طریقے کے ہوتے ہیں اس طریقے کے پیٹن میں جا سکتا ہے پھر وہاں پر دیکھیں گے سمجھیں گے پھر اس کے بریک آؤٹ کی بات کریں گے بریک آؤٹ ہوگا تو ٹیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو وہ زیادہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا ابھی میری بات کو سمجھو ابھی پرائز بہت ٹاپ پر ہے دیکھو یہاں سے no doubt ایٹی ایٹھ ہنڈیٹ کا ہائی لگا چکا ہے اس کے بھی اوپر جا سکتا ہے پرائز ٹین تھاؤزن جا سکتا ہے ٹویل تھاؤزن جا سکتا ہے لیکن یہاں سے ایک پاسیبیلٹیز یہ بھی ہے کہ پرائز یہاں سے نیچے بھی آ سکتا ہے دوگو کتنی بڑی یہاں پر ویگ ہے اگر اس کو ہم ویکلی چیٹ پر دیکھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ تین ویک سے لگاتار پرائز بولیش ہے آر ایسائی کا لیول اگر چک کرو گے یہاں پر کرسر کو رکھ کر تو ہم دیکھیں گے آر ایسائی کا لیول یہاں پر لگ بک 91 کے اسپاس ہے تو تھوڑا سا میرے حساب سے یہاں پر نئی فریش انٹری نہیں آپ کے پاس جو holding ہے اس کو بنا کر رکھو اگر جسے جس طریقے میں نے بتایا ہے کہ آدھی quantity آپ hold کر کے رکھو long term کے لیے اور آدھی quantity کو آپ buy sell buy sell کر کے trade کرو یعنی کہ آدھی quantity آپ کا investment ہے long term کا اور آدھی quantity آپ کی buy sell کر کے trade کرنا ہے profit کمانا ہے ٹھیک ہے تو ابھی تھوڑا سا روک جاؤ میرے حساب سے بھی تھوڑا سا روک جاؤ کیونکہ صبح کے وقت early morning میں نے اس کا پرائز دیکھا تو 8600 کے اسپاس تھا ابھی پرائز میں اچھا خاصا ایک ہزار پوائنٹ کا کریکشن ہم کو دیکھنے کو ملا ہے میں بھی یہاں پر رسائی میں دیکھو ڈائیورجن بن سکتا ہے اور اس میں 4 hours پر ایک ڈائیورجن بنا بھی تھا یہاں پر یہ دیکھو ابھی بھی دیکھو یہاں پر یہ 4 hours میں دیکھ سکتے ہو کہ اس لیول سے نیچے آ رہا ہے تو تھوڑا سا بھی میرے حساب سے سوک جاؤش میں کوئی نئی فریش انٹری بنے گی ضرور بتاؤں گا جس طریقے میں نے شروع سے اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے کافی لوگوں نے مجھے برا بھی بولا تھا کہ کیا میم ٹوکن لے کے آپ بیٹھ جاتے ہو یہ وہ نہیں میم ٹوکن کیا ہوتا ہے میم ٹوکن جب تک میم ٹوکن ہے جب تک اس کا ہائپ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم سوداگر ہیں سرال بھاشا ہم بولیں گے ہم سوداگر ہیں ہمیں کوئی چیز میں فائدہ دیکھے کہ ہم اس میں ٹریڈ ضرور کریں گے تو چلو دوستو اسی امید کے ساتھ کی میری بات کو سمجھے ہو گئے یہاں پر اور یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے شیبائنو ٹوکن میں ون انچ میں سب کچھ میں نے بتانے کوشش کی ہے بیٹکوائن میں کیا ہو سکتا یہ بتانے کوشش کی ہے ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کرنا آپ کا ایک لائک ہم کو موٹیویشن کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ ہماری ریچ کو آگے بڑھاتا ہے تو چلو دوستو نیکسٹ اپ ڈیوڈیویں ملتے ہیں کسی یونک کانٹین کے ساتھ جب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت